بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ہیلنگ سیریز کا لیکچر نمبر فور ہے اس میں ہم مائنڈ اینڈ ہارٹ کلینزنگ کرنا سیکھیں گے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے لاس لیکچر میں ہم نے انرزی ہیلنگ کے ڈیفرنٹ طریقے سیکھے تھے اس دفعہ ہم ایک سپیرچل ہیلنگ کے پروشیجر سیکھیں گے جس سے ہم مائنڈ اینڈ ہارٹ کو کلینز کریں گے یاد رکھیں انسان جب اس دنیا میں جیتا ہے مختلف لوگوں سے بات سیدھ کرتا ہے جس کو لائف ٹرانزیکشنز کہتے ہیں کچھ مسائل پرشانیاں دیکھتا ہے تجربات دیکھتا ہے زندگی جیسے آگے چلتی ہے تو زمانے کی اور حالات کی گرد و غبار اس کے ذہن پہ بھی جمع ہو جاتی ہے دل پہ بھی جمع ہو جاتی ہے جس کو اگر ہم سائنس کی زبان میں کہنا جنہا سائیکلوجیکل ایفیکٹس آف لائف یا پاسٹ ایکسپیرینس تو جب یہ گرد ہمارے اوپر جمع ہونا شو ہو جاتی ہے تو ہماری صحیح چیز کو پہچاننے کی دیکھنے کی صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے ہمارا رویہ بھی متاثر ہوتا ہے ہماری بہت سی چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں ہماری منٹل ہیلپ بھی متاثر ہوتی ہے فیزیکل ہیلپ بھی متاثر ہوتی ہے ذہن اور ہارٹ اگر بلوک ہو جائے یا اس کے اوپر گرد آ جائے تو بیماریاں پیدا ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو اگر ہم کسی کا مائنڈ اینڈ ہارٹ ہی کلینز کر دینا تو وہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اسے لگتا ہے میرے اوپر سے کوئی خول تھا جو اتر گیا ہے میرے اوپر کوئی گرد تھی کوئی بہت بڑی ایک گرد کی چادر تھی جو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا میرا ذہن بند تھا میرا دل بند تھا میری صلاحیتیں بند تھیں تو ہارٹ اور مائنڈ کلینزنگ اتنی زبادہ اتنی سٹرانگ چیز ہے کہ یہ اپنے ہر شخص کی ہمیں کرنی ہوتی ہے کوئی بھی شخص چاہے وہ اپنی کسی ذہنی تکلیف کے لیے رابطہ کرے یا جسمانی تکلیف کے لیے اگر ہارٹ اور مائنڈ کو کلینز کر دیا جائے تو وہ آدھا انسان آدھا وہیں پر ٹھیک ہو جاتا ہے اس کی سینسز ٹھیک کام کرنا شکر دیتے ہیں اس کے نروس سسٹم اس کا نظام جسم کا دل کا فیلنگ سکس سینس بہت سی چیزیں روٹین میں آ جاتی ہیں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور کہ تکلیف آدھی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے باقی آدھی کو پھر ٹارگٹڈ ہیلنگ کرتے ہیں تو آج ہم مائنڈ اور ہارٹ کلینزنگ سیکھیں گے ایک سپیرچول میتھڈ سے سپیرچول میتھڈ یہ ہوگا کہ پروسیچر وہی ہے کہ آپ نے روزانہ ریشیٹیشن کرنی ہے جب ہیلنگ کرنی ہو تو آپ نے پوزیشن لینی ہے وقت نکالنا ہے ٹیک لگا کے بیٹھ جانا ہے لیٹنا ہے آنکھیں بند کرنی ہے الفا شیٹ اف مائنڈ حاصل کرنی ہے جس پیشنٹ کو ہیل کرنے ہے اس کا ڈیٹا بیس نام عمر شہر تکلیف ذہن میں رکھنی ہے اس کو پھر ریموٹ ویوئنگ کے ذریعے جیسے لیکچر ٹو میں ہم نے بتایا تھا اس تک پہنچنا ہے اس کو ویو کرنا ہے اس کو اپنے سامنے بیٹھا ہوا تصور کرنا ہے اور اس کے بعد ہم ہیلنگ سٹارٹ کریں گے ہیلنگ اس طرح ہم کیسے کریں گے ہم سپیرچول پاور لیں گے اس میں کلام پاک کے ذریعے اچھا وہ لوگ جو ہم سے ہیلنگ سیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم اس میں ریلیجیس اور سپیرچول پاور کو انٹیگریٹ کر رہے ہیں ریلیجیس کلام پاک مسلم کے لیے ہم دے رہے ہیں وہ لوگ جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں نون مسلم ہیں وہ ہیلنگ سیکھنا چاہیں تو انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے ریلیجن کا کوئی کلام پاک چوز کر لینا ہے کوئی ورس کوئی کلام پاک جو بہت زیادہ فیوریٹ ہے بتایا جاتا ہے ریلیجن میں یا جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو آپ نے وہ چوز کر کے ایوز کرنا ہے باقی سارا ہیلنگ کا میتھڈ یہی رہے گا جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں آپ جو بھی کلام پاک اپنے ریلیجن کا چوز کریں گے سپیرچل پاور آپ کو اس میں ملے گی اور ہیلنگ آپ کی اسی طرح افیکٹیف ہوگی اچھا اب ہم واپس آتے ہیں کلام پاک جو میں نے آپ کو دیا تھا سورہ کوسر آپ نے ویسے تو آپ روزانہ پڑھ رہے ہیں ایک سائز کے لیے بیٹھتے ہو بھی سٹارٹ کیا تھا اب جب پیشنٹ آپ کے سامنے آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کے مائنڈ اور ہارٹ کو کلینز کرنا ہے پہلے آپ نے مائنڈ کو کلینز کرنا ہے آپ نے کلام پاک تین دفعہ پڑھنا ہے اور وہ شخص جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوئے دو فٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہے آپ نے اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کو آپ نے پھوک مارنی ہے بلو کرنا ہے اس کے کہ آپ جب اس کی طرف بلو کریں گے تو آپ کی جو پھوک ہے وہ اس کے فور ہیڈ سے ہوتی ہوئی اس کے سر کے اندر جائے گی آج ساہ ساہ دوسری طرف سے باہر دکھ لے گی اتنے پریشر سے اتنے زور سے ہائی پاور جو ہے آپ نے اس کو بلو کرنا ہے جب آپ یہ بلو کرنا شروع کریں گے تو پہلی دفعہ آپ کو لگے گا آپ کا جو بلو ہے وہ پھوک ہے وہ صرف اس کے چہرے تک گئی ہے یا صرف اس کے فور ہیڈ کی سکن کو ٹچ کی ہے جب آپ یہ بار بار کرنا شروع کریں گے آپ کو سیکنڈ تھرڈ فور ٹائم لگے گا کہ سر کے اندر بھی تھوڑا سا گئی ہے پھر آپ کو لگے گا تھوڑا سا اور اندر جا رہی ہے تھوڑا سا اور اندر جا رہی ہے جیسے اندر کوئی فورس ہے کوئی گرد ہے جس کو آپ صاف کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی پاور اس کے اندر جا رہی ہے اس طرح آپ نے کرتے جانا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے پورے ہیڈ ہیڈ کے اندر سکل کے اندر اور ہیڈ کے اندر جو برین ہوتا ہے اس کے بھی اندر سے گزار کے دوسری طرف سے آپ نے کلیر کرنی ہے خاص چیزیں جو آپ نے کلیر کرنی ہے جو سامنے ہمارا فور ایڈ ہوتا ہے جو ہمارے فور ایڈ کے اندر جو دماغ کا حصہ ہوتا ہے یہ وہ حصہ ہوتا ہے جسے ہم روز مرہ کے کام کرتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہماری سنسز ہوتی ہیں ہماری کاغنیٹف فنکشننگ یہاں پر ہوتی ہے ذہن سے سوچ بچار کرنا تو جو شخص جتنا ذہن استعمال کرتا ہے وہ یہاں سے اس کا ذہن تھک جاتا ہے ہیوی ہو جاتا ہے تو یہ فور ایڈ کے اوپر آپ نے بہت زیادہ توجہ ڈالنی ہے اور جو سنٹر والا برین ہوتا ہے اس کو بھی کرنی ہے میٹ برین جیسے کہتے ہیں اور جو سر کے جو پیچھے والا حصہ ہوتا ہے جہاں پہ سر کے پیچھے والے حصے کے اندر جو برین ہوتا ہے اس کو بھی خاص طور پر آپ نے ہیل کرنا ہے وہاں سے سپیشل آپ نے وہ جو اپنی بلو ہے پھوک ہے پاور ہے ہیلنگ ہے وہاں سے آپ نے گزارنی ہے جو سر کے پیچھے والے حصے کے اندر جو برین ہوتا ہے اس کے اندر سے اور جو آپ کا بیک آف ہیڈ کی جو بونز ہیں جو ہڈیاں ہیں وہاں پہ جو آپ کی جتنی نروس سسٹم ہے جتنی نروس وہاں سے گزر رہی ہیں اس کے اندر سے بھی آپ نے کلینزنگ کرنی ہے یہ فور ہیڈ اور جو بیک آف ہیڈ والا حصہ ہوتا ہے زیادہ تر یہ ہمارا انفیکٹڈ ہوتا ہے زیادہ تر اس میں اندر وائرس آتا ہے آپ نے نوٹ کیا آپ بہتر پریشان ہوں ان کو زیادہ توجہ سے آپ نے کلین کرنا ہے اسی طرح جب آپ پورا فور ہیڈ سوری پورا ہیڈ برین کلینز کر لیں گے تو تب تک آپ کو وہ جو آپ کے سامنے پیشنٹ کا ایمیج بنا ہوئے وہ کافی بہتر ہو جائے گا لائٹ ہو جائے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ اس کے اندر سے کلینزنگ ہوئی ہے اسی طرح سے پھر آپ نے اس کا ہارٹ کلینز کرنا ہے اسی طرح تین دفعہ کلامے پاک پڑھتے جانے ایک دفعہ بلو کرنا ہے پھر تین دفعہ پڑھنا ہے پھر ایک دفعہ بلو کرنا ہے پورے ہارٹ کو کلینز کرنا ہے پہلے سکن پھر اندر بونز پھر اندر تک جائے گی پھر ہارٹ کے اندر جائے گی سینے کے سنٹر میں جائے گی پھر ہارٹ کے اندر جائے گی اسی طرح پورا ہارٹ پورا سینہ آپ نے کلین کرنا ہے یاد رکھیں برین جو ہے وہ ایک پروسیسر ہے وہ سوچتا ہے فیڈ بیک پروسیسر ہے جو سوچ یا خیال ہے نا وہ جو ہمارا ریلیجس کونسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ خیال سینے میں پیدا ہوتے ہیں آخری سورت سورہ ناز کی آیت نمبر کہ جب ہم رضا اللہ فرماتے ہیں کہ سکھاتے ہیں کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگیں اور اس کے شر سے پناہ مانگیں جو سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے تو خیال سینے میں پیدا ہوتے ہیں دماغ اس کو پھر سوچ کے پروسس کرتا ہے تو سینہ کلیر کریں گے تو سارے وسوسے وہم اس طرح کی چیزیں کلیر ہوں گی جتنے شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہ سینے سے کلیر ہوں گے ہارٹ سے کلیر ہوں گے اور جو اوور تھنکنگ اور جو بار بار سوچنے کی بیماری ہے وہ ذہن سے کلیر ہوگی تو یہ دونوں چیزیں ہم نے اس لیے کلیر کرنی ہے کہ یہ کلیر کر دیں تو انسان یوں سمجھے فارمیٹ ہو جاتا ہے فریش ہو جاتا ہے بالکل زندہ دل ہو جاتا ہے اچھا ہارٹ اور مائنڈ آپ نے کلینز کر دیا ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ نے یہ ایکسرسائز کرتے ہوئے ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے کہ سپیرچل پروگرامنگ ہوتی ہے ہمارے ہر عمل میں جو سپیرچوائلٹی ہے نا اس میں سپیرچل پروگرامنگ بہت زیادہ کام آتی ہے جس طرح آئی ٹی کی فیلڈ میں پروگرامنگ کر دی جاتی ہے اور اپلیکیشن اس پروگرامنگ کے مطابق کام کرتی اس طرح سپیرچل پروگرامنگ ہوتی ہے جیسے میں نے کلامے پاتھ آپ کو سپیرچل پروگرامنگ کر کے دیا اس سے آپ کو سپیرچل فائدہ ہوگا جو جو اس کو یوز کرے گا جو میں ہیلنگ کا طریقہ بتا رہا ہوں اس میں سپیرچل پروگرامنگ ہے وہ آپ یوز کریں گے تو ایفیکٹ آئے گا بہت اچھا اسی طرح ہم سپیرچل کسی بھی چیز میں کچھ پروگرامنگ کر سکتے ہیں اب آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ روحانی علاج کرتے ہیں جو اسی طرح بلو سے پھوک سے شف کر کے علاج کرتے ہیں شف کرنے کے اوپر بہت زیادہ گفتگو بھی کی جاتی ہے تو اس میں سائنس کیا ہوتی ہے اب میں آپ کو سائنس کی زبان میں بتانے لگا ہوں کہ شف کرنے سے کسی کے اندر شفاق کیسے جاتی ہے جو اللہ کے نیک بندے بزرگ ہوتے ہیں جو سپیرچلی صاحب مراقبہ ہوتے ہیں سپیرچل ورن میں انٹر ہو سکتے ہیں سپیرچل پرسن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سپیرچل پرگرامنگ کر دیتے ہیں کہ وہ پرگرامنگ ایسے کرتے ہیں کہ جب میں یہ کوئی سب اقلام پاک پڑھ کے کسی کو پھوک ماروں گا بلو کروں گا کسی کو شف کروں گا تو وہ لوگ جو میرے سامنے ہے جس کی اوپر وہ اثر انداز ہو رہی ہے یا وہ تمام لوگ جن تک میرے بلو شف پہنچ رہی ہے اس شف سے کیا ہوگا کہ میری جتنی سپیرچل پاور ہے جتنی میری اورا انرجی ہے جتنی میری مائنڈ پاور ہے جتنی میری سپیرچل کلام پاک کی پاور ہے جتنی میری پاور آف انٹینشن ہے وہ ساری چیزیں کمائن ہو کے اس شف کے ساتھ سامنے والے مریض کے اوپر اثر انداز ہوں گی اور اس کی پوری کی پوری انرجی ہیلنگ کر دیں گی مائنڈ پاور ہیلنگ کر دیں گی کلام پاک کی سپیرچل ہیلنگ کر دیں گی اور پاور آف انٹینشن کی ہیلنگ کر دیں گی تمام پاورز کو کمائن کر کے پروگرام کر دیا کہ اس شف کے ساتھ وہ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہوں گی اور اس کو مکمل ہیل کر دیں گی یعنی کہ لیکچر نمبر تھری میں جس طرح میں نے آپ کو انرجی ہیلنگ کا طریقہ بتایا تھا نا اب یہ لیکچر فور میں جو پروگرامنگ کا طریقہ بتا رہو اس پروگرامنگ میں اس برچول اس انرجی ہیلنگ کا شارٹ کٹ ہے کہ آپ کی صرف ذہن میں سوچنے سے اور اپنے سب کانشیس کو کمانڈ دینے سے وہ ساری آپ کی اورا انرجی پاور پروگرام ہو کہ اس شف کے ساتھ دوسرے کے اوپر اثر انداز ہو جائے گی اور اس کو ہیل کر دے گی اسی طرح ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا یا بتایا جاتا ہے کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ کسی کی طرف دیکھ لیتے تھے تو اس کو شفا مل جاتی تھی تو ان کی سپرچول پروگرامنگ کیا تھی کہ وہ جس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے ان بزرگ کے اندر کی ساری اورا کی انرجی کی پاور ان کی مائنڈ پاور ان کی روحانی پاور سپرچول پاور ان کی نظر کے ساتھ سامنے والے مریض کے اوپر جائے گی اس کے جسم کے اندر جائے گی بیماری والے حصے پہ جائے گی اس کو شفا دے دے گی تو اس طرح کی طریقے سے سپرچول پروگرامنگ کی جاتی ہے اب آپ نے چھوٹی سا ہپنوسس کا سکرپ اپنے ذہن میں دن کے اور رات کے اوقات میں کئی دفعہ اپنے ذہن میں دھورانا ہے کہ جب بھی آپ اس طرح کلام پاک پڑھ گے کسی کو بلو کے ذریعے ہیل کریں گے تو آپ کی ساری سپرچول پاور آپ کی اورا انرجی آپ کی کاؤسمک انرجی جو اوپر سے آ رہی ہے آپ کی مائنڈ پاور کی طاقت آپ کی اٹیونمنٹ کی پاور ساری کی ساری اس شفت کے ساتھ دوسری کو براثر انداز ہوگی اس کو سبردست قسم کی ہیل کرے گی تین چار پائن دفعہ اپنے ذہن میں آپ نے یہ دھورانا ہے اپنے آپ کو بتانا ہے اور دن میں کئی دفعہ بھی کام کریں گے تو یہ چیز آپ کے اندر پروگرام ہو جائے گی اور اس دیکھے سے آپ سپرچول پروگرامر بھی بن جائیں گے تو یہ آج کا ہمارا طریقہ تھا سپرچول پروگرامنگ کا اور مائنڈ ہارٹ کلینزنگ کا بلو کے ذریعے کلام پاک کی پاور کے ذریعے نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ کوئی نئی چیزیں سیکھیں گے اور ہم اس اپنے ہیلنگ کے پروسس کو آگے لے کے چلیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ